موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خاتین و حضرات حکیم محمد زیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کی حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل الحمدللہ دو ویڈیوز میں الیپیٹک تھیوری کی تحقیق اور تشخیص ہائپاٹیٹس اور لیور کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کہ ان کا نظریہ جگر اور جگر کے امراض کے بارے میں کیا ہے تو ہیپاٹیٹس سی کے بارے بات چل رہی تھی اس آج کی ویڈیو میں میں آپ احباب سے یہ گزارشات رکھوں گا کہ الیپیٹک تھیوری کا جو نظریہ ہے ہیپاٹیٹس سی کے مرحلوں کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں آج اس پہ بھی روشنی رہ لوں گا اور کچھ مزید آپ کے علم میں اضافہ کروں گا تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ الیپیٹک نظریہ کے تحت الیپیٹک فرنگی طب کے تحت ہیپاٹیٹس سی کو کتنے درجات دیے جاتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ تشخیص ہے یہاں ڈاکٹس آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہیپاٹیٹس سی وارث کا شکار ہوتی ہے ان میں اس بیماری کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی یا صرف چند علامات ظاہر ہوتی ہیں اور یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی پہلا نمبر تو کئی لوگوں میں ہیپاٹیٹس سی ظاہر ہی نہیں ہوتا اور اگر ظاہر ہوتا بھی ہے تو کئی ہفتوں کے بعد جا کر کے ظاہر ہوتا ہے عام طور پر اس بیماری کے چار مراحل ہوتے ہیں یہ چار مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی حد متعین نہیں کر سکتے یعنی آج تک کی مارٹن میڈیکل سائنس جو ہے وہ جگر کے امراض پر کسی بھی مرض کی حد متعین نہیں کر سکی نہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ یہاں ختم ہوگا اور دوسرا یہاں سے شروع ہوگا اس کے علاوہ مختلف مریضوں میں مرض کی شدت اور رفتار بھی مختلف ہوتی ہے مثلا کئی مریضوں میں کئی دہائیوں تک علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بالکل صحت مند رہتے ہیں جبکہ کئی مریضوں میں مرض تیزی سے شدت کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے اور چند ہی سالوں میں انہیں سراسز یا جگر کا سرطان یعنی کینسر ہو جاتا ہے مختلف ممالک میں مریضوں سے جو ریکارڈ حاصل کیے گئے اس کے مطابق انفیکشن ہونے کے بعد مرض کے پھیلاوں میں مندرجہ زیل وقت درکار ہوتا ہے حضیظہ نے محترم یہاں پھر حکیمزہ آپ کی خدمت میں گزارش کرے گا کہ ہمارے ڈاکٹر اقرار کر رہے ہیں کہ ہیپرٹیٹس سی وارس جس جسم میں داخل ہوتا ہے پہلا نمبر تو ان مریضوں میں کوئی خاص علامت ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کئی ہفتوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور پھر ان کے درجات ہیں اور پھر ان درجات کا ایک وقت متین کیا ہے ہمارے ڈاکٹر سہبان نے نمبر ایک کرونک ہیپرٹیٹس یعنی بہت پیچیدہ قسم کا جو ہیپرٹیٹس ہوتا ہے بہت پرانا جب ہو جاتا ہے اس میں عرصہ کتنا لگتا ہے کتنے عرصت بات جا کے کرونک کا ڈاکٹر سہبان کی سائنس کو ان کی مشینوں کو ان کی رپورٹوں کو علم ہوتا ہے وہ چالیے یعنی کہہ رہی کہ تیرہ سال سات ماہ لگتے ہیں کرونک ہیپرٹیٹس کی تشخیص ہونے تک یعنی تیرہ سال سات ماہ تک تو ہیپرٹیٹس ہونے کے باوجود مریض کو آپ کرونک ہیپرٹیٹس قرار نہیں دے سکتے ہیں یہاں میں اتراز کروں گا جن بچوں کی عمر تیرہ سال سے پہلے ہے میں انہیں چیک کر چکا ہوں کہ انہیں ہیپرٹیٹس کرونک حالت تک پہنچ چکا ہے سرائسے سے لیور تک پہنچ چکا ہے جگر کے کیمسر تک پہنچ چکا ہے میں پوچھتا ہوں اس تحقیق کا کوئی فائدہ تیرہ سال سات ماہ تک بقول مارڈر میڈیکل سائنس کرونک ہیپرٹیٹس سی کا پتہ نہیں چلتا اور جن بچوں کو کرونک ہیپرٹیٹس سی جگر کا کینسر سرائسز ہو جاتا ہے تیرہ سال کے قبل معلوم یہ ہوا کہ سائنس ان کی معلومات سے ابھی تک قاصر ہے نمبر دو سرائسز تک کونسی مدت ہے بیس سال چھ مہینے گزر جانے کے بعد خاتین و حضرات محترم بہن بھائیوں بیس سال اور چھ مہ گزر جانے کے بعد آپ کے لیور کے سرائسز کا علم ہماری مارڈرن میڈیکل سائنس کو ہوتا ہے اس سے پہلے وہ آپ کو کیلئر قرار دیتے رہے گے معلوم یہ ہوا کہ مخالب فوج کا ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب وہ بیس پرسنٹ ہماری عبادی پر حملہ آور ہو چکی ہوتی ہے ہماری بارڈر کی جتنی بھی فوج ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اس تحقیق میں اس تشخیص میں اس دفاع میں کہ وہ اپنی بارڈر لائن کو وارث کو کراس کرنے سے پہلے روکے مطلب کیا ہے کہ ہمارے جگر کا امیون سسٹم پہلے کمزور ہوتا ہے پھر یہ وارث داخل ہوتا ہے پھر بیس سال میں یہ اپنی نشو نما ارتقاء اور صورتیں بدلتا ہے پھر ہماری سائنس کو خردبین کو اور ڈاکٹر سہبان کو پتا چلتا ہے معلوم ہوا ہماری سائنس آج تک درجات مرز کی علامات کو پہچان کرنے میں ابھی تک ناکام ہے زیرو ہے بالکل نکمی ہے آگے نمبر تین جگر کے سرطان یعنی جگر کے کینسر تک اٹھائیس سال اور تین ماہ کا عرصہ لگتا ہے جگر کا کینسر ہونے میں اللہ اکبر میں نے سولہ سال کے لوگوں کو جگر کا کینسر دیکھا میں نے بچیوں کو دیکھا بچوں کو دیکھا معلوم یہ ہو رہا ہے محترم سامین و حاضرین بڑے دکھ کے ساتھ میں ادھار کرتا ہوں آپ کو پتا ہے میری طبعہ کچھ ایسی ہے میں حساس ہوں کہ یار ایک چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کس شکر میں ڈالے ہوئے ہو تیرہ سال کرونک کا انتظار کرو اور بیس سال سروسس کا انتظار کرو اور اٹھائیس سال آپ جگر کے کینسر تک کا ویٹ کرو اس سے پہلے آپ کی مشینیں نہ کرونک بتا سکتی ہیں نہ سروسس بتا سکتی ہیں نہ جگر کا کینسر بتا سکتی ہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ ان عرصوں سے پہلے اس مدد سے پہلے آپ کرونک کو سروسس کو اور جگر کے کینسر کو شو ہی نہیں کروا سکتے بتا ہی نہیں سکتے تو پھر جن بچوں کو کینسر ہو رہے ڈاپٹر صاحب وہ کیا ہے یہ میرا سوال آپ پر کھڑا ہوا ہے اور میری عوام اس کا جواب پوچھے اب میں مختلف منحل کا تذکرہ کرتا ہوں نمبر ایک انفیکشن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جب ایک صحت مند انسان میں وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلے وہ جگر کے خلیات کے ساتھ ملتا ہے اور پھر خلیات کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے بعد وائرس جگر کے تمام خلیات میں پھیل جاتا ہے عام طور پر ہمارا دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ وائرس کو ختم کر سکے یعنی یہ بات وہ جو میں نے فوج والی کی ہے کہ ہماری فوج ہی بارڈل میں اگر نہیں کھڑی تو وہ کیسے دفاع کر لے گی معلوم ہوا کہ وائرس داخل تب ہوتا ہے جب آپ کے جگر کا امیون سسٹم پہلے ہی دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہو اور اس نظام کی کمزوری کا ہماری سائنس کو علم نہ ہو اور نہ جانتی ہے نہ بتا سکتی ہے خود اکرار کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جگر کے تحقیق میں تو آگے ہیں لیکن علاج کے لیے بلکل انہیں کوئی پتا نہیں ہوتا وائرس کے جسم کے اندر داخل ہونے کے مرحلے کو انفیکشن کہتے ہیں اب یاد رکھئے گا میرے بھائی یہاں پھر میں وہی بیعث لاؤں گا کہ اگر تو وائرس زندہ ہے تو بھی بتایا جائے اور اگر مردہ داخل ہوا ہے جو آپ نہیں بڑھتا تو بھی بتایا جائے اب یہاں میں بات کروں گا کہ چاہے جرسیم ہو چاہے وائرس ہو چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو اللہ رب العالمین خالق ہے ہر مخلوق کا چاہے وہ جرسیم ہے چاہے وہ بکٹیریا ہے چاہے وہ وائرس ہے کچھ بھی ہو ہر مخلوق کی غزہ اس رب العالمین نے بنائی ہے چاہے وہ جسم کے اندر ہو چاہے محول میں ہو چاہے باہر ہو جب بھی کوئی وائرس آپ کے جسم پر اثر انداز باہر سے ہوگا اس کو جب آپ کے جسم میں وہ محول وہ غزہ ملے گی تو وہ آگے گروت کرے گا یا دوسری سائٹ اگر آپ کے جسم کے اندر سے کوئی وائرس پیدا ہوگا تو وہ آپ کی امیون سسٹم ختم ہونے کے بعد پیدا ہوگا نہ کہ ایک طرف امیون سسٹم بھی آپ کی دفاعی نظام بھی آپ کا قوت مدافتہ بدن آپ کی مضبوط کھڑی ہے اور اندر سے جراسیم پیدا ہو جائے ناممکن ہے دوسری طرف اگر کوئی باہر سے بھی آپ کے جسم میں انجیکٹ ہونا چاہ رہا ہے اور آپ کی قوت مدافتہ امیون سسٹم اگر زندہ ہے تو ناممکن ہے کہ مہارش داگل ہو کر زندہ رہ جائے یا اندے دے جائے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر سہبان کو آج کی اس سائنس کی تھیوری کو آج کی تاریخ تک نہیں پتا چلا کہ امیون سسٹم کتنی ہے سب سے بڑی تحقیق کی جو کمی سائنس کے اندر میں نے پائی ہے وہ صرف امیون سسٹم قوت مدافتہ بدن اور امیون سسٹم کے اندر جتنا بھی ان کا علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کیوں کسی بندے کی امیون سسٹم کا اندازہ آج تک سائنس نے لگایا ہی نہیں اور یقین جانئے اگر سائنس کوشش کرے تو لگا سکتی ہے لگا کیوں نہیں رہے اربوں روپیہ نہیں آئے گا ٹیسٹوں کا ریپورٹوں کا اور بائی آپسیوں کا ڈکٹروں کی فیس کیا بنے گا اگر انہوں پہلے بتا دیا کہ جناب یہ بچہ پانچ سال گھن کی امیون سسٹم اتنی کمزور ہے اس کی امیونٹی کے لیے یہ غزائیں اور یہ دوائے دیں یہ پورا ہو جائے گا اس کے وائرس آئی نہیں سکتا ایک گھر بیابان جنگل میں ہے وہاں کوئی دفاعی صورتحال نہیں کوئی چوکی دار نہیں ہے کوئی پیرے دار نہیں ہے تو دن ہو یا رات ہو وہ چلانگ لگائے یا تارہ توڑ کے چوری کرے وہ تو کر سکتا ہے یا ممکن ہے چور اس کے اندر ہی رہائش کر لیں اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی چوکی دار ہے یا کتنے چوکی دار ہے اس کے پاس بندوقیں کتنی ہیں اس کا آسلہ کتنا ہے اس کا سیکورٹی سسٹم کتنا ہیوی ہے اس کا ڈیفینس سسٹم کتنا قابل ہے تو آپ علم رکھیں گے کہ بھائی میرے پاس میری کوٹی میں چارسٹ کوٹی گار کڑے الرٹ ہیں چاو بسکنٹے ٹونٹی فور آور ان کے ڈیوٹی ہے وہ کبھی بھی اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے معلوم ہوا دگر کا پہلے امیون سسٹم خراب ہوتا ہے تب یہ وائرس اندر سے باہر نکلے یا باہر سے اندر آئے دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے میرے پیارے بہن اور بھائی کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی وائرس باہر سے اور اندر داخل ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ کوئی وائرس اندر سے پیدا ہو اور وہ بڑھ جائے کیوں ڈاکٹر سہوان ہی کہہ رہے ہیں میڈیکل سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ جگر کے ذمہ ہیں کہ ایسا انٹی بائیڈس پیدا کرے کہ ایسے جراسیم آئے اور اس کو فوراں مار دیں فور ایگزمپل مثال لیتا ہوں سمجھئے گا از کل یہ بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جا رہے ہیں میں ان کے خلاف نہیں کتے ہی خلاف نہیں پلائیں لیکن ان کی تھیوری شاید آپ کو نہیں بتائی گئی آج میں ادھار کرتا ہوں اور میں مہد بانہ گزارش کے ساتھ آپ کے علم کے ادافے کے لیے انہوں کے اتراز کر رہا ہوں جیسا کہ پہلے ٹیکیں چلیتے ہیں خنناک کا ٹیکہ تشنج کا ٹیکہ پولیو کا ٹیکہ کالکھانسی کا ٹیکہ اور دیگر جو ہے وہ چھے قسم کے انجیکشن لگا کرتے تھے ہمارے بچپن کی بات تو اس میں آج کل پولیو چل رہا ہے اب پولیو کا جو یہ کترے پلائے جاتے ہیں اصل میں میں یہ اتراز نہیں کر رہا اور نہ ہی میرا یہ اتراز ہے صرف ایک علمی بات ہے یہ ایک وائرس ہوتا ہے جو پولیو کے جراسیموں کو پیدا کرتا ہے تاکہ اندر کا امیون سسٹم ان کو پہچان کر فوری ان کو مار بھی دے اور جب دوبارہ کبھی پولیو اندر سے پیدا ہو تو وہ امیون سسٹم اس کو پہچان لے بس یہ پولیو کے کتروں کا کام ہے اور جب کسی بچے میں یہ امیون سسٹم پہلے ہی کمزور ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ رییکشن بھی کر جاتا ہے جیسے یہ روز خبروں میں سنتے ہیں آج پندرہ بچے مر گئے آج سولہ بچے مر گئے آج ویکسینشن پینے سے تین مر گئے آج چار مر گئے تو وہ ان کا مقصد پلانے والوں کا مارنا نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کی امیون کو ہم پہچان کروا رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے جیسے ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں بھائی یہ ہمارا پروسی ٹھیک نہیں ہے اس کے حرکات ہو سکنا ٹھیک نہیں ہے اس کی صحبت سے بچنا تیرے اندر جب کبھی زندگی میں پیدا ہو تو اس کے ساتھ تونے جنگ کرنی اپنا آسکلہ تیار رکھو تو جس کے اندر پہلے امیون سسٹم نہ ہو اس بچے کو یہ ریکشن کرے گا میں نے کہتا ہے آپ لوگ نہ پلاؤ نہ لگاؤ میرا کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے مدبانہ گزارے سے عرض کر رہا ہوں اور یہ تحقیق ڈاکٹروں کی میٹنگ میں بیٹھ کر میں نے لی ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بیٹھا ہوا جہاں میں بھی تھا کہ یہ پولیو پولیو کے جو قطرے وہ حقیقت میں ہیں کیا بیسیکلی یہ پولیو پیدا کرنے کا ہی وائرس ہے تاقیق کریں اس کی لیکن جس بچے میں امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم اس کا مقابلہ کر کے اس کو مار بھی دیتا ہے اور آہندہ کے لیے دفاعی لائم کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے تو یہی سسٹم ہمارا ہے پٹیٹس سی کا ہے یا جگر کی امراض کا کہ ہمارا میں ان سسٹم پہلے کمزور ہوتا ہے پھر جراسیم یا وائرس یا بکٹیریہ جسم میں آتا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کرونک پٹیٹس کا انتظار کرنا ہے تو تیرہ سال سات ماہ لگیں گے اگر سروسیس کا انتظار کرنا ہے تو بیچ سال چھ ماہ لگیں گے اگر جگر کے کینسر تک آپ نے انتظار کرنا ہے تو پھر اٹھائیس سال اور تین ماہ لگیں گے لے لو مزے بھئی آپ سائنس کے لے لو اب انفیکشن اب یہ جراسیم کو اندر غذا نہیں ملتی تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب چار دن ہم کھائیں پیئے نہ تو مرنے والے ہو جاتے ہیں چھوٹا تھا جراسیم میں اندر اس کے محول ہے اندر اس کے کچھ ایسے مادے رسم میں موجود ہیں جو اس کی غذا بنتے ہیں اور وہ ایسے انٹی بیڈیز اندر موجود نہیں ہیں جو اس کو پیدا نہ ہونے دیں آپ جگر کی امیون سسٹم کا علاج کریں آپ قوت مدافتہ کا علاج کریں آپ جگر کی بند نالیاں اور جگر کی نالی دار گدد کا علاج کریں جسے ہم گدد جازبہ اور ناکلہ کہتے ہیں زہروں کو خارج کرنے کے لئے گدد ناکلہ کو تیز کر دیں کسی چیز کو جزوے بدن بنانے کے لئے شاہ بتلا رہا ہے ہم تو جانتے ہیں نبل بتلا دیتی ہے شکل بتلا دیتی ہے آپ کو مشینیں ابھی تک نہیں بتاتی بیس بیس سال تیرہ تیرہ سال اٹھائی ڈیس سال تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا کرونک کے لئے سروجت کے لئے سرطان کے لئے یہ سانچ ترقی کر رہی ہے کوئی ترقی نہیں کر رہی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اور بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر قسم کے جراسیم بیکٹیریا کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کی ایک غزہ ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ سن لی لیے مالک نے ہر چیز کو جس کو جان دی ہے یہ زندہ جراسیموں کی بات کر رہا ہے مردہ والے کمپنی کو میں بھی نہیں مانتا مجھے نہیں پتا وہ کناہ ہے البتہ لوگ صاحب نے ضرور لکھا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہوتے ہیں ایک کہتا ہے یہ زندہ ہوتے ہیں میں زندہ والے کو ساتھ ہوں اب یہ پتا چلنا کیسے پتا جنے گا کہ جو وارد زندہ داخل ہوا وہ کیا کھاتا ہے آخر وہ کچھ کھائے گا اس کا اپنا سسٹم بڑا ہوگا وہ انڈے دے گا اور اس کو وہ غزہ اندر وافر مقدار میں ملے گی اور اس کی غزہ کا مزانج کیا ہے وہ خوشک چیز کھاتا ہے گرم چیز کھاتا ہے سرد کھاتا ہے تو آپ پانی پیتے ہو بھوک ہوتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہو طلب ہوتی ہے تو آپ فروک لیتے ہو آپ کو تھکن آتی ہے تو آپ نیند لیتے ہو آپ یہ تو یہ تھکن کے وقت آپ کام پہ لگ جائے اور کام کے وقت آپ سونے میں لگ جائے ایسا کبھی ہوا ہے تو یہ کیسا جراسیم ہے جسے پتا ہی نہیں ہے میں نے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل سائنس کو ضرورت ہے ان پر تحقیق کرنے کی کہ جراسیم چھوٹا ہو بڑا ہو اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو ایف ہو اس کے جتنے بھی قدو کامت ہو وہ جیسی بھی ہے یہ تو آخر اس کی غدا ہے آپ جراسیم کو خودبین سے دیکھیں کہ وہ کونسی غلا کھا رہا ہے کونسے خامرے کھائے جا رہے ہیں کونسے انزائمز کو وہ ختم کر رہا ہے اور کونسے انٹی بیٹس ختم ہو رہا ہے اور کونسا وہ زہر پیدا کر رہا ہے آپ اس زہر کا ٹھیکہ نہ بنائیں آپ وہ اندر والی فوج کو زندہ کریں جنہوں نے قدرتی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے میں آپ احباب سے اپنے بہن بھائیوں سے مطب اپنی طبیب کی طرف سے آپ کو یہ دعوت عام دے رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ان عوامل کو مدنظر رکھ کر ہیپاٹیٹس کا اور جگر کا اور سی بی کا اور جوانڈس کا علاج کیا جائے تو کامیاب علاج ہوتا ہے وہ عامل جن کی وجہ سے کرونک اپنیٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سن لیجی اب اگلا فتوہ چالیس سال کی عمر کے بعد انفیکشن ہونا خاتم کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ ہونا الکوہل یا شراب کا مسلطل استعمال میں کہتا ہوں پھر پورا کانیڈا کو ہو جانا چاہیے اپنیٹس کی کیونکہ میرے سکھ برادری کے جتنے بھائی ہیں میرے مریض بھی ہیں کچھ میری راجبوت فیملی کے پرانے قومی طور پر بھی میرے برادری بھائی ہیں میں بھی راجبوت ہوں میرے بھی بڑے سکھ تھے سکھوں میں تو شراب اس طرح پی جاتی ہے جیسے پانی وہ تو سرے بازار پیتے ہیں عیسائی برادری میں کتنی شراب پی جاتی ہے لیسنس بنتے ہیں ہمارے پاکستان میں شراب پینے کے پھر ان کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے معلوم یہ ہوا ایسے مریض بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جن نے شراب، سگرٹ، گھٹکا، پان، بیڑا، چر، صفیم، چکھی بھی نہیں ان کو بھی ہیپاٹیٹس ہوا اور وہ ان کے اندر سے ہوا باہر سے بھی نہیں آیا کسی کو خون نہیں دیا کسی سے خون لیا نہیں باقی طریقوں سے تو ہوتا ہی نہیں اب تو کہتے ہیں خون سے کنمرڈ ہوتا ہے تو جب خون نہ لیا ہے نہ دیا ہے نہ خون والے قیمے ہاتھ لگے ان کو بھی ہیپاٹیٹس ہو گیا میرے پاس ہزاروں مریض آتے پتہ نہیں دی کسی کو بھی نہیں تھا معلوم ہوا کچھ راز ایسے ہیں جو ابھی تک سائنس نہیں جانتی ہائے آگے آ جائیے جب سن سے جگر ہوتا ہے تو جگر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جسم کوشش کرتا ہے کہ جگر کا جو حصہ متاثر ہوا ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے یعنی جب یہ وائرس اندر داخل ہوتا ہے تو ہماری سائنس کہہ رہی ہے کہ جسم کوشش کرتا ہے کہ اس وائرس کو ٹھیک کر دیا جائے کوشش کرتا ہے تو عراض کیا ہونا چاہیے یعنی جسم جو کوشش کر رہا ہے اس کوشش کو بڑھا دینے سے یہ وائرس یہ جرازیم ختم ہو سکتا ہے کیا مطلب کہ ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتا ہے رد عمل آج تک ہماری سائنس کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ یہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے یہ عمل ہے یا رد عمل ہے طبعہ یونانی جانتی ہے کہ یہ عمل ہے اس کو بڑھانا ہے یا رد عمل ہے یا اس کو بڑھانا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت خود سے پیدا کرتی ہے نشال لے لیجئے میرے بہن بھائیو جب بندے کو اٹھی آتی ہے تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے میدے میں کوئی گندے وارث جراسین چلے گئے بکٹیریا چلا گیا بکول ڈاکٹر سہبان کے یا اندر سے کوئی تافن ہو گیا میدہ غیر منہدیم غداوں کو تافن میں پکڑ گیا تو طبیعت جیسے ابھی لوگ صاحب لکھ رہے ہیں کہ طبیعت اس کا جسم اس کا مقابلہ کرتا ہے ٹھیک کرنے میں تو طبیعت اس غدا کو جب حضب نہیں کر سکتی اور وہ وہاں اندر رہ کر زہر بننا شروع ہوتی ہے تو طبیعت الٹی لا کر اسے خارج کر دیتی ہے یہ ہے وہ طبیعت اور جسم جو اپنی مدد خود کرتا ہے جب پیٹ اور آنتوں کے اندر کوئی تافن پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کو موشن شروع ہو جاتے ہیں ایک وہ موشن ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے عمل ایک وہ موشن ہوتے ہیں جو خود لگتے ہیں وہ ہوتا ہے تافن جی ہاں سائنس نہیں بتائے گی آپ کسی کو بھی کہہ لیں کہ جی موشن آ رہے ہیں وہ فور ہی آپ کو چھلکا کہلے کھچڑیاں بتا کے بچ اتار کبھی کوئی نہیں پوچھے گا موشن میں پانی آ رہا ہے خون آ رہا ہے رشاہ آ رہا ہے درد ہو رہی ہے زیادہ آ رہا ہے کم ہو رہا ہے تحقیقی نہیں ہے موشن کے لیے وٹی کا ٹھوک دیں جاؤ جی فلوجن نگوال ہے بند ہو گئے تو ٹھیک ہے نہ بند ہوئے تو سینئر کے پاس جاؤ اور آگے سینئر پہ سپیشلائز پھر آگے جناب جاؤ اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کی طبیعت آپ کو بتا رہی ہے کہ کھائی ہوئی گزا حضم نہیں ہوئی ایک تو بھوک بند ہو جائے گی دوسرا جب تک وہ حضم نہ ہوگی بھوک ہی نہیں لگے گی اور اگر وہ غیر منحضم رہ گئی اور طبیعت حضم کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہی تو اسے واپس بلو مار دے گی جو گزا میدے کے اندر تفن ہوگی وہ الٹی کے راستے سے آئے گی جو آنتوں کے اندر تفن پکڑے گی وہ موشن کے راستے سے نکلے گی یہ وہ فطری عمل ہے جس سے آج کل سائیں سندھی ہے اب اس میں دیکھیں اگر وہ موشن اچھی طرح خارج نہیں ہوئے اور مزید گھر بڑھ ہے تو اس کو اور آنے دی دیئے تاکہ آنتیں صاف ہو جائیں اگر میدہ ابھی اور مطلی لارہا ہے تو اس کو گولی دے کے اس کو جناب موٹیلیم دے کے روکے مت وہ زہر آپ روک رہے ہیں اسے آنے دی دیئے کوئی بات نہیں مرید تھوڑی دیر کے لیے کمزور ہو جائے گا جب آپ اسے موٹیلیم شوٹیلیم اور گلولیاں دے کے روکیں گے تو دو دن سکون دو دن کے بعد پھر مسئلہ پھر چار دن کے بعد مسئلہ پھر آپ مستقیل میں دے کے مرید میں تو دیکھ رہا ہوں کیوں وہ موٹی آگی پانی کم ہوگا ساتھ ہی ڈرپیٹ ہک جاتی ہیں بھائی پانی تو پہلے زیادہ ہو رہا ہے رسم میں لیبریکیشن پہلے بڑھ کر طبیعت سے گندز پھیک رہی ہے تمہار پانی بڑھا رہے ہو تاکہ میتا ہوتھنڈا ہو جائے ایسی بات نہیں ہے کہ طبع جنانی کچھ جانتی نہیں ہے خدا کی قسم کہتا ہوں طبع جنانی کو قیامت کے دن تک سائنس نہیں پہنچ سکتی اگر کوئی طبیب ہو تو ہاں بڑے بیٹھے ہیں الللے تللے بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا میں حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا وزارت سید سے بھی کہوں گا کہ ایسے طبیبوں کو اکار پھینکو جن کو علم ہی نہیں ہے جو بیچ میں دیسی انگریزی پیس کر دے رہے میں جانتا ہوں صرف روٹی روزی کمارے نسخوں کے پیچھے مار رہی ہے دنیا میرے مرید بچائے رہے اتنے پاگل ہیں فوٹا پڑ ورٹسپ پہ جی اس چیز کا نسخہ بتا دیں میں کسی کو کوئی نسخہ نہیں بتاتا صرف غزائی چارٹ ہے وہ جس کی ہمت ہو میں اسے دیتا ہوں جو فیس دے سکتا ہے اس سے فیس لیتا ہوں اور جب تک میں چیک نہ کروں مجھے کوئی ورٹسپ نہ کیا کرے کہ مجھے بھئی یہ نسخہ بتا دیں اس کا کوئی حل بتا دیں حل میرے پاس چیک اپ کے بغیر نہیں ہے آپ اپٹیٹس کے مریض ہیں آپ ڈاکٹر کو فوم کریں آپ لیور اور جگر کے سپیشلس سے مجھے فوری کوئی نسخہ بتا دیں بتا دیں گا آپ کو کیونکہ وہ سپیشلائز ہے وہ آپ کو بلائے گا آپ کا چیک اپ کرے گا آپ کا بی پی شی پی چیک کرے گا آپ کا یورن چیک کرائے گا آپ کا سٹول چیک کرائے گا آپ کا تھوک چیک کرائے گا آپ کا بلڈ چیک کرائے گا آپ کے یہ ٹیسٹ لکھے گا اور آگے بڑھتا جائے گا تو آپ کے ساری بھاڈی کے ٹیسٹ ہو جائیں گے پھر وہ کہے گا آپ کو یہ ہے اور آپ یہاں اٹھایا فون یا حکیم صاحب کا نمبر آگیا حکیم صاحب مجھے بہت دور سے پشاپ بڑی تیر تیر آ رہا ہے اس کا کوئی حل بتا دے اس قوم نے نفصان ہی تب اٹھایا جب وہ اپنے ڈاکٹر یا طبیب کو درجہ نہیں دیتے کبھی آپ نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر سے مجھے اٹھی کیوں آ رہی ہے کبھی آپ نے نہیں پوچھا کہ مجھے اموشن کیوں آ رہے پچھلے دیروں دبائی میں ایک خاتون کا آیا کہ جناب اسے موشن نہیں نک رہا ہے اس کو انجیکشن دے دیکھ کر اس کے فلوجن لگا لگا کر اس کا پیٹ پھول گیا اب اس کا کیا کروں میں نے کہا اب اسے جہاں مردی لے جو میں اب یہاں بیٹھا پاکستان میں آ کیا کروں ایک عورت کا پچھلے دیروں رابطہ ہو رہا ہے میرے شوہر کو سرائسد ہو گیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اب میں اسے آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں میں ابھی جہاز میں اڑکی آنا چاہ رہی ہوں میں نے کہا اسی طرح بھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا پہلے ان کا ایک ڈیڑھ مند کا کورس منگوائیں جب ان کا کام ٹھیک ہوتا نظر آئے گا تو میں آگے چلوں گا اب ان کو کیا جگر کا کینسر ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب دیکھیں ڈاکٹروں کے مطابق وہ اٹھائیس سال اور چھ مہینے تک تو انتظار کیا اس نے کینسر ہونے کا کہتا ہوں جب اس کے پشاب میں خون آ رہا ہے پخانہ اس کو چار دن بعد آ رہا ہے سدھے اس کے پیٹ میں بن رہا ہے جگر کا انہوں نے سرائیس سے جناب بیوپسی کر کے بتا دیا کینسر ہو گیا اب وہ فڑا فڑے میں نے طبیب پہ آ رہی ان کی بیٹی نے کال کی دیا آپ یہ کر لیں گے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا میں نے کہا ڈاکٹروں کے سرائیس سے جاں گے جگر کا کینسر ہے کینسر کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے جواب تو دیں گے اب جب یہ اٹھائیس سالہ مریض ہے اور میرے پاس آئے گا تو دو ہفتے میں جناب بیوپسی کریں گے کینسر ابھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بھئی نہیں پڑھ رہا فرق تو پھر ہے ڈاکٹر کے پاس لیں جاؤ امریکہ لیں جاؤ جہاں تو فطری قدرتی نیچرل علاج ہوتا ہے اور کوئی گارانٹی نہیں ہوتی کوشش ہوتی ہے میں نہیں کہتا دعوے کے ساتھ لیکن علم تو ہو کہ مریض کو کب ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا پتہ تو حکیم کو ڈاکٹر کو ہونا چاہیے پہلے جگر سکڑا یا پہلے شرینے سکڑی یا پہلے خون گہرا ہوا یا پہلے خوشکی بڑی یا گرمی بڑھ کے خون تھک ہو گیا یا سردی بڑھ کے خون تھک ہو گیا یا ٹھنڈک کی رتوبتوں سے خون تھک ہو گیا جگر پھول گیا پھیل گیا سکڑ گیا پھٹ گیا کیا کیفیت ہوئی ہے پتہ تو چلے عزیز آنے محترم یہی وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں اب آگے آ جائیے فائبروسز جب سوزے سے جگر ہوتا ہے جگر متاثر شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جسم کوشش کرتا ہے کہ جگر کا جو اسے متاثر ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے اس کوشش میں متاثرہ جگہ پر نئے خلیات بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ خلیے ویسا عمل انجام نہیں دے سکتے جیسا کہ جگر کے خلیات یوں نئے خلیات ایک داک کی صورت نمودہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جگر متاثر ہوتا ہے اب جب جگر کو خود کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو آپ کی ویکسینیشن تو خون میں اثر کر رہی ہے جگر میں تو نہیں کر رہی نا جگر کے وہ جو دانے بن گئے ہیں وہ تو ویسے کھڑے ہیں آپ کی ویکسینیشن تو بلڈ میں جا رہی ہے آپ کی گولی تو خون میں جا رہی ہے جگر میں نہیں جا رہی کیونکہ جگر کے تو راستے بند ہو چکے ہیں پورٹل بین بند ہو چکی ہے سکر چکی ہے اور ہیپیٹک جو آنٹک ہے وہ بلاک ہو چکی ہے اس سے لیور کو فریش خون نہیں مل پا رہا اور گردوں کی نالیاں وہ حالیبین وہ بند ہو رہی ہیں پشاب میں خون آ رہا ہے سرخی آ رہی شاہی آ رہی ہے جگر کے زہر بھی جگر میں جمع ہو رہے ہیں تعلیٰ خون بھی انہیں نہیں مل پا رہا پورٹل بین سے تازی غلا نہیں جاری اسے اکسیجن نہیں مل پا رہی وہ تو بچارہ گھبرایا پڑا ہے تو وہ تو زہر سے اپنے دانے بنائے گا سرائسل تو ہوگا جب سرائسل ہوگا تو وہ حد سے زیادہ جب اس میں دانے بن جائیں گے تو شرانی اس کی اندر کی جب سارے لوبز بند ہو جائیں گے تو وہ سارے کے سارے اسے پھٹ جائیں گے بلٹ آئے گا میدے سے بھی آئے گا ایسو فیکٹ سے بھی آئے گا غذا کی نالی سے بھی خون آئے گا پھر آئے گا آتا ہے تو عزیز آنے محترم پھر آگے دکھ رہے کہ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے جگر کے کچھ حصوں میں خون کی نئی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ جگر ٹھیک حصوں کو خون مل سکے اب یہاں اس بات پھر مجھے بول لیں گے مطلب ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ جب جگر خراب ہو جاتا ہے تو جگر کو ٹرانس پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جگر اپنی نالیاں خود بنانا شروع کر دیتا ہے خدا کی قسم یہ ڈاکٹر نے لکھا ہے یہ امریکہ کی سائنس نے لکھا ہے کہ جب جگر سارا خراب ہو جاتا ہے تو سارا خراب ہونے سے پہلے نئی نالیاں بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنا ورک جاری رکھے اور ایک آپ کے اطلاع کے لئے عرض کیے دیتا ہوں باڈی کے تمام عزا فنا ہو جائیں تو دوبارہ نہیں بنتے جگر وہ اطبہ ہے جو فنا ہو کر تھوڑا سا بھی بچ جائے تو دوبارہ اس کو پیون کر کے یا اس کو گروت کر کے یا اپنی نالیوں سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اکل سے فطرت سے سائنس سے اور فرنگی طب سے نہیں ہوگا رپورٹیں کاغذ آپ کو کے لئے دکھا دیں گے دوڑی یہ لگا دیں گے کتنے یہ لباتیاں ہیں جہاں کے ڈاکٹروں کو میں خوب جانتا ہوں باہر ملک میں جانے کے لئے لوگوں کے رپورٹس میں ایلٹی ایس جیٹی بڑھ جاتا ہے جناب لیلوبر بڑا ہوتا ہے تو وہ جناب ترلے مارتے ہیں کہ کتنے ہزار مردی لے لو ہم نے دوبئی جانا ہے سعودیہ جانا ہے جناب ہمیں پندرہ دن رہ گئے ہیں ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ڈاکٹر صاحبان نے ایسین اس کے رکھے ہوئے اچھی ویکچنشیں ٹھیک ہیں لگاتے ہیں کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کے اندر ٹیسٹ کرا لو آٹھ گھنٹے کے بعد اس کا حصر ختم ہو جائے گا ہاں ہاں میں نے پاس مریض آئے ہیں بھائی بیس ہزار دیا دی یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا آپ میں باہر جا سکوں گا باہر جا کے دو سال کی ڈیوٹی لگتی ہے ڈیٹھ سال سے پہلے وہ مر جاتا ہے خدا کے بندور ایسی ویکسنشن تم لوگوں نے بنا لی جو وقتی مقصد سکون دے دیتی ہے رپورٹ کلیر ہو جاتی ہے ایسے حقیم ایٹ ہیں یہ دو افتوں میں رپورٹ کیلئے نظر آئے گی یہ خدا کا بند ہے ایسا جگت نہیں ہے خراب ہونے میں بیس سال لے رہا ہے تیرہ سال لے رہا ہے اٹھائی سال لے رہا ہے ڈاکٹر صاحب حقیم صاحب یہ ٹھیک ہونے میں کم کم سال ڈیر سال چھے مینے لگیں گے ویٹ کرنا پڑے گا پیسے ضائع ہوں گے انتظار کرنا پڑے گا شفاہ کا سیدھا راستہ اختیار کر لو مندل پہ پہنچا رہا خدا کا کام پکڑنڈیوں پہ بھاگو گے تو چھوٹے کھا گے گریں گے ہوں عزیتہ نے محترم خون میں ذہریلے مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے جن لوگوں کو کرونک ایپٹیٹس ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو سروسد ہو جاتا ہے ان کے جگر کے کینسر ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اور تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تحقیباً بیچ فیصد مریض جن کو سروسد ہوتا ہے ان کو جگر کا کینسر ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے کئی سال لگتے ہیں خاتین کے نسبت مردوں میں جگر کے کینسر کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو اب تو میرے بھائی عورتوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ان کو جگر کا کینسر بہت کم ہوتا ہے سائنس کے لئے مردوں کو زیادہ ہوتا ہے وجہ نہیں بتائی وجہ یہ ہے کہ مرد زیادہ حرکات و سکنات کرتے ہیں ان کے اندر ٹاکسنز زیادہ بنتے ہیں جتنی باڈی ورک زیادہ کرتی ہے اتنا ٹاکسنز زیادہ بنتا ہے کاربن زیادہ لے مادے زیادہ بنتے ہیں اور ورک کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جگر جتنا کرم ہوتا ہے وہ خارج بھی کر دیتا ہے جو لوگ کام زیادہ کرتے ہیں غزائیں کم لیتے ہیں تو پھر ان کے اندر زہر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے جگر کمزور ہو جاتا ہے سب سے پہلے کبز ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر کبھی کسی کو خارج ہو جاتی ہے کسی کو بواسیر ہو جاتی ہے کسی کو نواسیر ہو جاتی ہے کسی کو نقصیر آ جاتی ہے جہاں رتوبات خوشک ہو جاتی ہے وہاں خون نکلتا ہے جہاں رتوبات ہوتی ہے ہمارا رتوبتیں نکلتی عزیز آنے محترم یہ وہ تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور ابھی تک تو مارٹن میڈیکل سائنس کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں جگر کے بارے اس لیے میں نے یہ قصہ سٹارٹ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ آتا ہے چھوڑیں جی حکیم صاحب ہیں حکیموں کی باتوں پر کیا جانا سائنس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے ہاں بابا جی ٹھائی سال لگیں گے کینسل ہونے میں انتظار کرو بیچ سال لگیں گے سراسید ہونے میں انتظار کرو کرانک ہونے میں تیرہ سال لگیں گے انتظار کرو اور جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گے پھر آگے کی طرف جائیں گے آپ پیچھے نہیں آئیں گے میں یہ افسوس کرتا ہوں اپنی قوم پر بھی کہ ان کو آج تک میں نے یقین جانا ہے شگر میں دیکھا ہے لندن جرمن برطانیہ فرانس لیبیا سعودیہ دبائی قطر امان کہیں بھی دکٹر کوئی نہیں بیٹھا جو شگر کا ایراد کر رہا ہوں ہزاروں مریض غیر ملکوں سے آ رہے ہیں شفاہ اللہ دے رہا ہے میں نہیں دے رہا میں پیسے لے رہا ہوں اللہ واسطہ نہیں دیتا لیکن شفاہ ملتی ہے کلیا اپناتا ہوں ان کی لیور کو ابھی خود ہی تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا نا کہ شگر کو جمع بھی کرتا ہے الفا سل بھی بناتا ہے بیٹا سل بھی بناتا ہے گاما سل بھی بناتا ہے آگے آئے گا ذکر الفا سل گاما سل بیٹا سل جگر کی وجہ سے بنتے ہیں تو میں تو شگر کی ویڈیو میں چیخ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب لب لبے کا قصور نہیں ہے جگر کا قصور ہے وہاں کوئی نہیں مانتا لب لبے میں انسولین پیدا نہیں کیا تو بار سے لے لو بھئی انسولین جب جگر بناتا ہے جب گاما سل جگر بناتا ہے جب الفا سل جگر بناتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی سائنس کہہ رہی آپ کا امریکہ کہہ رہے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو کیوں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہو زہر دے دے کر ایک اندر زہر پیدا ہو گیا کہ آپ بعد سے زہر دے رہے ہیں کیا یہ جو انسان سے لیور کے ہوتے ہیں ایسے انسان سے بنائیں کہ ایلٹی بڑھ گیا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹھیکہ ہے آپ جگر کے مواد کو جگر کے قوام کو جگر کے حجم کو جگر کے عزب کو جگر کی ذات کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے دنیا کے کوئی سائنس کوئی جراسیم کش دوا کامیاب نہیں ہوگی انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم زیادہ کو اجازت دیجئے میں چاہتا ہوں کہ میں کس تن کس تن آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں انشاءاللہ اگلی قسط میں کیا آتا ہے یہ اگلی قسط میں بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی